فرینڈ صاحب دیکھ رہے ہیں ایوٹی یعنی عباسوانی ٹیک چینل آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کے بارے میں یہ جو آپ پلیٹس لگاتے ہو ان کو کس طریقے سے آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہو اپنے ڈیوائسز میں یا آپ نے جو آپ کے جتنے بھی الیکٹرکل پارٹس پیر پارٹس ہے ان کو کس طریقے سے جوڑ دیا جاتا ہے اور یہ جو ہمارے پاس کچھ پارٹس ہے یہاں پلیٹس ہے ان کو کیا کہتے اور کس کے لیے استعمال میں لائے جا سکتا ہے اکثر بیشتر آپ نے دیکھا ہوگا شاید اس کے لیے میں نے ایک اور ویڈیو بھی بنا دیا ہوگا ہے اس سے پہلے بھی شاید آپ ہمارے لسٹ میں دیکھ لیجئے چک کر لیجئے ان پلیٹس کے بارے میں ہم نے شاید بخو بھی آپ کو انفارمیشن آپ تک پہنچا ہی ہوگی تو اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھا ہوگا تو آج ہم اس کا ایک پریویو کرنا چاہتے ہیں ان پلیٹس کے بارے میں جیسی کہ آپ نے یہ پلیٹس دیکھے ہیں ان کو ہم سپلائی بھی کہہ سکتے ہیں سگنل بورڈ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اس والے اور اس پلیٹ میں کیا فرق ہے وہ سب ہم آپ تک پہنچانے جا رہے ہیں ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کے بارے میں کونسی چیز کس کے لیے استعمال میں لایا جا سکتا ہے جب تک کے لیے ہم آپ کو ان سپیر پارٹس کو علاقہ کر کے دکھائیں گے تب تک کے لیے آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کر لینا اور ویڈیو پر اینڈ تک بنے رہنا تو چلو ہم اس وقت شروعات کرتے ہیں اپنے اس چینل کے بارے میں اور ان پلیٹس کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے بڑی باری کیسے پرینڈس آپ نے دیکھا ہوگا ایسے پلیٹ جو ایک ڈی ٹی ایج پاور سپلائی کے ساتھ ہم اس کو یعنی تلنا کر سکتے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ وہ پلیٹ ہے جو ڈیجٹل یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ایچ ڈی بوکس کے ساتھ اس کو کنیکٹ کیا جاتا ہے یہاں اس کو دو مین پاور سپلائیز دی جاتے ہیں یہاں تو آپ دیکھ لیجئے یہاں اس کو پاور سپلائیز دی جا سکتے ہیں اور اتنا ہی نہیں تو یہاں اس کا جو انپوٹ آوٹپٹ یہ میکنزم بنا ہوا ہے یہاں پر اس پر لکھا ہے باری کیسے اگر آپ اس کو زوم کرنا چاہتے ہو یا آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے وہ کیا کہتے ہیں اس کو پاوز کرنا چاہتے ہو آپ دیکھ سکتے ہو اور اس کا جو بناوٹ ہے اور لوک کیسا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو کنیکٹیوٹی کے بارے میں اس کے اندر ایک فیوز ہوتا ہے جو ایک چپس لگے ہوئے ہوتا ہے سلیکون چپس بھی ہیں یا ریسیسٹر ہے یا پاور سپلائی کیپسٹر ان کو اپکیننسر بھی کہہ سکتے ہیں ڈیوڈ ہے پریٹ ہے یہ تھرمسٹر ہے وغیرہ سب کچھ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں باری کیسے آپ دیکھ لیجئے پیچھا اس کا بیک سیڈ ہے وہ اس پر کر کے یہاں پر انڈڈ بوٹ دکھائی دے گا آپ کو یہاں آپ کو بالکل پرلل بھی ہے پرلل بھی کچھ آپ کو نظر آئے گا یہ محمد ہے جو انجینئرنگ جانتے ہو وہ جانتے ہیں اس کے بارے میں الیکٹرکل انجینئر جو ہوگا وہ سب کچھ اس کے بارے میں جانتا ہے وہ آپ کو باری کیسے سمجھائے گا الگ طریقے سے تو اس کو کیا کہتے ہیں یہ جو کنیکٹیوٹی ہوتی ہے یہاں کس پرکار کی ہوتی ہے ریسٹر کے بارے میں وہ ہم بتائیں گے آپ کو لیکن ویڈیو بہت بڑا بنیے گا اس کے لئے الگ ویڈیو بنانا پڑے گا ان کیپسٹرز ان ریسٹرز ڈائیووڈز جو پیپر کنڈنسر ہے چاہے وہ کنڈنسر ہو یا سلکان چپسو فیوز وگرہ اس کو ایک ساتھ کیسے جوڑا جا سکتا ہے یہ بھی آپ باری کیسے وہاں پتا کر سکتے ہو یا ایک اور ویڈیو اس کے بارے میں بڑی باری کیسے میں نے بنا دیا ہے اس پر بھی آپ جا سکتے ہو اور اپنے بارے میں یا اس کے بارے میں انفارمیشن کر سکتے ہو گرز کی یہ جو ہے ہمارے پاس پلیٹ یہ ڈیش یا ڈی ٹی ایچ جو سپلے پاور سپلے ہے اس کا ایچڈی بنانے میں مدد دیتی ہے اب بتائیں گے آپ ڈی ٹی ایچ تو دوسرا کون ہوتا ہے ایچڈی کے پہلے اس سے پہلے کون سا ڈی ٹی ایچ جو ہمارے پاس ایبلیو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کچھ اس پرکار کا پلیٹ اس کو کہتے ہیں ایچڈی یہ ہوتا ہے ایچڈی باکس کے لیے یہ ہوتا ہے ایچڈی ایچڈی میں نے ہائی ڈیفنیشن اور ایچڈی میں نے سٹینڈر ڈیفنیشن اس کے لیے یہ ایک نارمل سا پلیٹ آ جاتا تھا اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہو ایک نارمل پلیٹ جس کو آپ گھر بیٹھے بیٹھے آپ خود بھی لگا سکتے ہو اس کے اور اس کے ڈیفرنسز ہم بتائیں گے آپ کو یہاں دیکھ لیجئے آپ اگر آپ باری کسی دیکھو گے تو اس میں بھی بلکل بائی سے ہی ڈائی ورڈز نظر آئیں گے آپ کو سلیکان چپس بھی اس میں نظر آئیں گے آپ کو ریسٹرز بھی آئیں گے ایک ریلے بھی آئیں گے آپ کو یہاں دیکھ لیجئے چھوڑ لائن میں جو سیریز میں ایک پرلر کے حساب سے آپ کو نظر آ رہا ہے اس وقت اس میں کیپسٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں یہاں دیکھ لیجئے پاور سپلے بلکل پیچھے کی بات اگر کریں گے یعنی باٹم سائیڈ کے بارے میں آپ کو دکھائیں گے تو یہاں اس پرکار کے پرنٹنگ اس پرکار کو اس کا اس کی سیریز جو نظر آئے گیا آپ کو دیکھ لیجئے یہ رہی دوسری بورڈ ایک تو ہم نے آپ کو دکھایا ہائی ڈیپنیشن والا اور دوسرا دکھایا آپ کو سٹینڈر ڈیپنیشن والے کے پارٹس اس طریقے کے اس کی کچھ بنا اوٹ لکس ہے یہ چھوٹی چھوٹی ڈائی ورڈز جو ہے یہاں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ بھی اس کے ساتھ ہے اور تیس طرح جو ایک اور ایلمنٹ ہمارے پاس آیا ہے وہ ایک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ایک اور پلٹ آیا ہے اس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا شاید تقریبا نائنٹی فائی پرسنٹ نہیں جانتے اکثر یہ ہے کیا یہ بھی ڈی ٹی ایج کے اندر ایک بورڈ یعنی چسپا ہوتا ہے آپ دیکھ لیجئے پہلے اس کی بنا اوٹ اس کے بارے میں ہم آپ کو باریکی سے پھر سے بتائیں گے یہ دیکھ لیجئے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں سگنل بورڈ یہ ہے سگنل بورڈ آپ نے دیکھا ہوگا دیکھ لیجئے آم پلیٹر اس میں کیا فرق ہے یہ دیکھ لیجئے یہ بلکل اس میں یہاں سے انپوٹ اور یہاں سے آؤٹ پر دیتا ہے یہ یہ انپوٹ یہ آؤٹ پٹ لیکن یہاں دیکھ لیجئے یہاں پر آپ پریشان ہو جاؤ گے یہ ہے کیا اس کو کہتے ہیں سگنل بورڈ سگنل بورڈ ہے کیا کہ جب بھی آپ ریفلیکٹر اوپر سے لگاتے ہو یا ڈش انٹینہ لگاتے ہو تو یہاں سے اس کا انپوٹ ہوتا ہے یہاں سے آؤٹ پٹ تو یہاں آپ کو آڈیو ویڈیو یعنی میوزک جو آڈینس دیکھنا چاہتے ہو وہ سب کچھ آپ اس میں لگا سکتے ہو یہ آر ایف ہوتا ہے یہ تین ہوتا ہے آڈیو ویڈیو اور یہ جو دو ہوتے ہیں یہ ہوتے آڈیو کے لیے چاہے لیکٹو والا سپیگر ہو یا رائٹ والا سپیگر یہ ویڈیو کے لیے کام آتا ہے اور یہ جو ہوتا ہے یہ آر ایف ہوتا ہے بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی جو ہوتے پہلے ان کے لیے استعمال میں لائے جا سکتا تھا لیکن یہ دیکھ لیجئے اس کی بناوٹ سگنل جو بھی سگنل گین کرنی ہوتے ہیں وہ اس کا کام ہوتا ہے اگر آپ کے سیٹ اپ بوکس میں سگنل پوری طریقے سے فٹ نہیں بیٹھتی ہے ایڈجس نہیں پاتی ہے تو یہ بورڈ آپ کو چینج کرنا پڑے گ سگنل بورڈ اس کی بناوٹ دیکھ لیجئے اچھی طریقے سے سناپ شوٹ بھی آپ لے سکتے ہو سکرن شوٹ بھی لے سکتے ہو یا آپ ویڈیو کو پاوز بھی کر سکتے ہو سارا کام ڈیپینڈ جو ہوتا ہے اس پر بھی ہوتا ہے کیونکہ یہ انپٹ دیتا ہے ایک طریقے سے آپ اس کو انپٹ کہ سکتے ہیں انپٹ پلیٹ اور اس کو کہتے ہو آؤٹپٹ پلیٹ بھی تو انپٹ آؤٹپٹ کیسے ہے وہ ہم باریکے سے سمجھائیں گے دوسرے ویڈیو میں لیکن ہم آپ پہلے اس ا سگنل بورڈ اگر آپ کے ٹی وی میں کچھ ریزل وغیرہ آتے ہیں پرابلمز ہوتے ہیں سگنل یا چینل پوری طریقے سے نہیں آ پاتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے اپنے اس پلیٹ کو اپنے سیٹ اپ باکس کو چینج کرنا ہے یہ سگنل بورڈ یہ آپ خود بھی آسانی سے آپ کیا کر سکتے ہو چینج کر سکتے ہو یہاں دیکھ لیجئے آپ اس کے جو گرپس ہے یہ والا اور یہ والا ان دو کے ساتھ آپ کو صرف کنیکٹ کرنا ہے باقی آپ کو سولڈرن کرنے کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہے یہ اپنیٹ آپ بلکل دیکھ سکتے ہو ایسے انفارمیشنز اور ٹیکنیکل انفارمیشنز ہم آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں یہ ہمارا کام ہوتا ہے یعنی آپ کو ہم بلکل انفارمیشنز دیتے ہیں الیکٹرونک سے جڑے ہوئے چاہے انٹرنل پارٹ ہو ایکسٹرنل پارٹ ہو یا سپیر پارٹ ہو ہر کسی چیز کے بارے میں آپ سے بلکل بخوبی سے شیئر کر سکتے ہیں اپنی انفارمیشنز بشرتہ کہ آپ نے ویڈیو کو اچھی طرح سے دیکھا ہوگا چ شکر گزار ہے تو لیکن دیکھنے کے لیے آپ کو یہ جو آپ دیکھنے کے لیے پہلے ہم آپ کو بتا رہیں گے یہ کیا ہے یہاں اس کو کہتے ہیں سلکان چپس یہ دیکھ لیجے اس کے اندر سلکان چپس بھی ہے یہ دیکھ لیجے دو طریقے کے سلکان چپس ہے چینل فیڈ کرنے کے لیے اور سگنل فیڈ کرنے کے لیے چینل بھی اسی میں فیڈ ہوتی ہے اور سگنل بھی اسی میں فیڈ ہوتی ہے کمپنی کونسی ہے یہ الگ بات ہے یہاں دیکھ لیجے کپسٹر سے زیادہ کچھ نہیں ہ ایک سٹوریج کے لئے چپ ایک دوسری ہوتی ہے ریم اور سٹوریج چپ اسی میں ہوتی ہے یا جس کو آپ ہارڈ ڈسک کہتے ہیں یا آپ کہہ سکتے ہو ریم رینم ایکسس میموری اور ہارڈ ڈسک یہ دونوں اسی میں جب آپ چینل کو دیکھ پاتے ہو آن سکرین تو وہ اس پہ آ جاتی ہے اس کے بعد ہارڈ ڈسک شوٹی سی چپ لگی ہوتی ہے کتنے چینل کو آپ سٹوریج کرتے ہو جو آپ پورے دن میں دیکھتے ہو وہ یہاں پر ہوتا ہے اگر آپ کو ویڈیو پاسند آیا ہوگا تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب اور شیئر کرنا باقے رہے خدا کیا حوالے خدا حافظ